بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم زفروال میں لائف سٹاک کے آفیس میں مجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ڈیپنی ڈسٹرک لائف سٹاک فرحان تو اکل سا مجود ہیں آج ہم ان سے جانیں گے لائف سٹاک نے کون سی نئی سرویسز کا جو ہے وہ شروع کی ہیں لوگوں کے لیے جینوروں کی فلاحہ و بود کے لیے اور اس کے علاوہ ان کے کیا کیا فلاحی منصوبے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں پراند وقت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کڑے ہیں آج ہم ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں میکمال لائف سٹاک کی کارکردگی اور اس کی سرویسز کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف سٹاک دپارٹمنٹ اس ملک کے اندر کیونکہ یہ ایک سرائی ملک ہے اور سرائی ملک ہونے کے ناتے جو ہماری عوام ہے بلخصوص صوبہ پنجاب کی عوام وہ ذریعی معاملات سے بابستا ہے جہاں پر زراد ہے وہاں پر مویشی پال حضرات کا زمان بھی ہوگا جہاں پر زراد کے ساتھ لوگ تلک لگتے ہیں ساتھ ہی وہ مویشیوں کا پالنا بھی ایک کاروپار کے دور پر کرتے ہیں ہمارا محکمہ لائف سٹاک اٹری ڈیویلپنٹ منجاب جو کہ ایک صوبائی محکمہ ہے اور ہم عوام کو مویشی پال حضرات کو نفذ بھی آتھا کرتے ہیں ہمارے اس محکمے میں سب سے جو اہم سہولت ہے وہ ہمارے شفاہانہ ایوانہ یاویٹ نئی ہسپیٹل ہے جہاں پر ہم مویشی پال حضرات کو ان کے مویشیوں کے حوالے سے ہم حفاظیٹی کاجات کا انظام کرواتے ہیں ہمارے جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ یونین کونسل لیول پر محکمانہ ویکسین یعنی حفاظیٹی کاجات لوگوں کے جانروں کو لگاتے ہیں تاکہ جانور بیماریوں سے بچ سکے اور موسمی طور پر موسم کے اثرات سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے اس کے علاوہ لائف سٹاک اینڈیری ڈیویلپمنٹ نے وقت کے ساتھ جس طرح دوسری چیزیں تبدیل ہوئیں لوگوں کو سہولیات پہیا کرنے کے لیے جو سائنٹیفک اطلاعات ہیں وہ بھی اپنائے ملک کے اندر ہم نے پروٹین کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے گریلو مرغبانی کے منصوبے کا آغاز کیا جو کہ وزیراعظم پاکستان کا منصوبہ ہے اس وقت پرائم نیسٹر انیشیٹیف کے دہت ہم لوگوں کو لوگوں کو بچوں کو ان کی پروٹین کی کمی پوری کرنے کے لیے پورا کی کمی پوری کرنے کے لیے مرگیاں پروائیڈ کرتے ہیں یہ ایسی مرگیاں ہیں جو کہ ہم گھر پر ہی پال سکتے ہیں اور کچن ویسٹ بھی استعمال کر کے ان سے ہم انڈا لے سکتے ہیں جب یہ انڈا دینے پر آتی ہیں تو یہ روزانہ تقریبا سال ڈیڑھ سال تک ڈیلی ایک انڈا دے سکتی ہیں ہمارا یہ جو سیٹ ہے یہ چھے مرگیوں پر مشتبہ ہے جس میں پانچ مرگیاں اور ایک مرگا شامل ہیں اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کارکی سطح پر جو ہمارے پاکستان کے اندر پروٹین کی کمی کا معاملہ ہے اس کو انڈے کے ذریعے حل کرتے ہیں اس کے علاوہ اس مل کے اندر پورا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گوشتی پیداوار کو پڑھانے کے لیے ہماری دوستی جو سکیم ہے وہ کٹا فربا کرنا اور کٹا بچاؤ سکیم ہے اس کی ایک ابھی ایک سٹیپ مکمل ہو چکا ہے اور اس کا دوسرا مرحلہ آج سے اس کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے تحصیل زفروال کے اندر موحشی پال حضرات کے لیے میڈیا کے توسط سے یہ بغام ہے کہ وہ ہمارے دفتر یا اپنے قریبی حسابتال جہاں پر شفاہانہ حیوانات موجود ہیں وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہفتے جانور جو کہ اگر کٹا فربا سکیم ہے تو وہ تقریباً ایک سال سے زیادہ کا جانور جس کا وزن دو مند سے زیادہ ہو اس کو ہم لیں گے ریجسٹر کریں گے یہ گروہ پچیس کٹ پرو پر مشتمل ہوگا یہ چار ماہ کے لیے رکھے جائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک کٹے پر تقریباً چار ہزار روپیا چار ہزار روپیا سبسیڈی یا حوصلہ فرائے کے طور پر پروائیڈ کریں گے دوسری سکیم کیونکہ کٹا بچاؤ یا کاف سیفتی کاف سکیم ہے اس کے تحت جو ایک ماہ کا کٹا ہے جو میل جانور ہے اس کو ہم اس کی ہم کیونکہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو کٹرا ہے اس کو پالا نہیں جاتا تھا اس کو دودھ نہیں پلایا جاتا تھا اس کی وجہ سے ان کے اندر مضافیت نہیں ہوتی تھی اور وہ مسمی اثرات کو برداشت نہیں کرتے تھے اور وہ اتنا لاغر ہو جاتے تھے کہ وہ موت کی موں میں چلے جاتے تھے لیکن ابھی گورنمنٹ نے یہ پبلک اوئرنس پیدا کیا ہے کہ انہی کٹروں کو اگر ہم ماں کا دودھ پلائیں ان کے اندر قوت مضافیت پیدا ہو تو یہ ہی ہمارے لئے کوشت کا سورس ہوں سکیم ہے سیفتی کاف سکیم کے تحت ہم نے ان جانور کو ریجسٹر کرنا ہے اور یہ جانور چھ ماہ تک رکھی جائیں گے اور فی جانور چھ ہزار رویہ وہ انسینٹیو کے طور پر وہ موہشی پال حضرات کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پروائیڈ کیا جائے گا اس سکیم کی ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے جو موہشی پال حضرات ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں وہ تیسیل کے اندر موجود ہمارے ساتھ ہسپیٹل جو کہ سنخطرہ نونار لیسر کلان رامٹی زفروال شہر اور اس کے علاوہ اردگرد موجود جو سہولتے ہیں وہاں پر جا کر آپ کی ریجسٹریشن کروانا سکتے ہیں اس کے علاوہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپنٹ کی طرف سے ایک اور سکیم یا ایک اور خائدہ جو کہ ریسرچ بیسٹریز ہے وہ سہولت سینٹر کا اجراہ ہے سہولت سینٹر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو موہشی پال حضرات ہیں وہ سبس چارہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ موقع پر تک جنا ہے اب یہ سامنے ہمارے پاس سولر سینٹر ہے تو ہم نے سولر سینٹر کے اندر جو مختلف سیگمنٹس ہیں جس طرح ہم متوازن پر آپ کی حصول کے لئے آپ کے سامنے یہ ہم بتائیں گے اس کے اندر بندہ ہے جو کہ ہائی پروٹین لوگ پروٹین نامک مندل بکسچر یوریا بلاک اور اس کے علاوہ کنسلٹینسی ہے کہ ہم نے کس طرح یہ چیزیں لوگ کو پوائٹ کر دی کیسے لوگ پوائٹ کر دی یہ کیا ہونے کرنا ہے کہ جو دود دینے والے جان پر ہیں ان کو جو پروٹین بندہ دیں گے تاکہ ان کے اندر یہ پیدا بار زیادہ ہو اسی طرح ہم نے فرقہ کرنے کے لئے جان پر لینے ہیں جن کو ہم نے ایک وشت کے حصول کے لئے رکھنا ہے اس کو ہم ہائی پروٹین انمول بندہ دیں گے اس کے علاوہ ہم سبت چارے پر اگر رہے گے تو جانور کی منافع بخش کاروکار نہیں کر سکتے میں ہم نے اسی لئے یوریا مولیسس بلانگ جو ہے وہ انٹروڈیوز کروایا ہے تاکہ ہم جانوروں کو یہ جدید جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کی بیس پر پراہ کی اجزام ہوئیہ کریں تاکہ مویشی پال حضرات زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں فرحان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ میشی پوال کر یا مرگبانی سکیم کے تحت اپنا روز مرکہ روزگار چلانا چاہتی ہے تو میکمہ میں آپ کو فسیلٹیٹ بھی کرے گا آپ کے جانور کو ویکسینیشن بھی دے گا اور اس کے لئے جو ویٹامین کی اجزاء ہے جو اس کی پوراک ہے وہ بھی سائنٹیفکلی پروفڈ اس پر بھی آپ کو سبسیڈی دے گا اس کا مقصد مویشی پال حضرات جن کا تلق ذراعیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ان کو ایک لیدہ اکنامیکل انوائرمنٹ پر افراہم کرنا ہے جس کے تحت وہ اپنی سورچ آف انکم کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ شیفال حضرات ہیں اگر آپ مرگبانی جو ہے وزیراعظم کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے مرگیاں لینا چاہتے ہیں یا پھر ان کی خراق کے مطلق معلومات لینا چاہتے ہیں جانوروں کی افضائش نسل کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس میک میں سے رابطہ کریں ڈیپلی ڈریکٹر ڈائیو سٹارک اپنے دفتر میں مجود ہیں ان کا جو عملہ ہے ہر وقت سروسز کے لیے مجود ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے لوگوں کے لیے کہ وہ زبطال پہ آئی ان سروسز کو جاتے اور ان سے فائدہ اٹھائی اس طرح کی اور ویڈیوز کے ثروب بھی ہم آپ کے ساتھ